آئیے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام ساتھیوں کا آج کی اس نیو کلاس میں ویلکم اور خوشحان دید دیکھیں گے دوستو یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے مولوی پرکچھا دوہزر پچیس کے لیے ہونے کے لیے جا رہا ہے جتنے بھی بچے دوہزر پچیس میں اگزام دیں گے یہ مولوی کا ہسٹری کا کلاس ون ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے روزانہ انشاءاللہ کلاس ملتی رہے گی تو چلیے آج کی اس نیو سوال کو اور جو جو آپ کے انپوٹینٹ اور خاص کوششن سے جو کہ آپ کے امتحان میں اکثر پوچھے جانے والے ہیں وہ سبھی کوششن کو ایک دفعہ آپ دیکھیں کلائے تاکہ آپ اپنے امتحان میں بہترین سے بہترین مارک لاپ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹا سا ریکویشٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام کا لنک دیا ہوا اسے ضرور جوین کر لیں کیونکہ کلاس کی جو نوٹی سے وہیں پر دی جاتی ہے کہ کون سی کلاس کی بج ہو رہی ہے تو چلیے آج کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے آج کا جو سوال ہے اس میں آپ کو اوبزیکٹیو بھی اور سبزیکٹیو دونوں سوال کو ہم کفر کریں گے کیونکہ اوبزیکٹیو جو ہے آپ کے اقزام میں تیس مارکے پوچھے جاتے ہیں اور سبزیکٹیو آپ کو ستر مارکے پوچھے جاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلا سوال یہ کہتا ہے کہ موریا احد کے نگر حکومت پر روشنی ڈالی ہے احد کہتے ہیں زمانے کو یعنی کہ دور حکومت یعنی کہ جب موریا کا دور تھا یعنی کہ جب ان کا حکومت تھا تو ان کے جو نگر کی حکومت تھی ان کے اوپر کہہ رہا روشنی ڈالنے کے لیے تو یہاں پر ان کا جواب اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے کہ میگا اسثینز نے موریا احد میں نگر حکومت کو سب سے بڑا اور اچھا بیان کیا ہے ان کے مطابق نگر کی حکومت کے انتظامیہ میں نمبروں کی ایک کمیٹی کے ہاتھ میں تھی ٹھیک ہے یہ کمیٹی چھے کمیٹیوں میں بٹی ہوئی تھی اب دیکھیں دوستو یہاں پر ایک سبزیکٹیو سے اوبزیکٹیو سوال بن رہا ہے یہ یہ بن رہا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ موریا احد میں جو کمیٹی تھا وہ کمیٹی کیا کہتے ہیں کتنے بھاگوں میں بٹی ہوئی تھی تو چھے بھاگوں میں ہٹھیک ہے یا پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا کہ کتنی کمیٹیوں میں بٹی ہوئی تھی تو وہ چھے کمیٹیوں میں ہٹھیک ہے آپسن دیا ہوا رہے گا A, B, اس کے بعد C اور D کر کے A میں رہے گا 2, B میں رہے گا 3, C میں رہے گا 4 اور D میں رہے گا 6 تو کس کو ٹک مارئے گا تو D کو کیونکہ آپسن نمبر D میں صحیح جواب ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر کہ ہر ایک کمیٹی میں پانچ ممبر ہوتے تھے اب دیکھئے یہاں پر پھر ایک اوبزیکٹیو سوال بن رہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ موریا حکومت جو تھے ان کے اندر جو کمیٹیاں تھے چھے کمیٹیاں وہ کمیٹی جو ہے پیارے ساتھیوں تو ایک کمیٹی کے اندر کتنے ممبر تھے ممبر کہنے کے مطلب اس طرح سمجھ لیتے کہ کتنے لوگ تھے یعنی چھے تو کمیٹی تھائی لیکن اس میں جو ہے ممبر کتنا تھا ایک کمیٹی کے اندر تو ایک کمیٹی کے اندر پانچ ممبر ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اور یہ کمیٹیاں اس طرح تھی اب جو جو یہ چھے کمیٹیاں ہیں وہ چھے کمیٹیوں کا نام یہاں پر دیا گیا ہے سب سے پہلا ہے دوستو نمبر ایک میں ہے کہ دستکاری کمیٹی اس کمیٹی کے لوگ سناتوں کی دیکھ بھال اور انتظام کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو نمبر دو میں نمبر دو میں ہے کہ مردم شماری کمیٹی اب یہ کمیٹی کا جو کام ہوتا تھا تو یہ کمیٹی پیدائش اور موت کا ریکورڈ رکھتی تھی ٹھیک ہے نمبر تین میں ہے تجارتی کمیٹی یہ کمیٹی ناب طول کی جانچ خرید و فرغت کی جانچ اور انتظام کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا اس کے بعد دوستو یہاں پر تیسرا یہ ہے کہ سنات کی یہ پیداوار چیزوں کی دیکھ بال کرتی تھی اس کے بعد ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں پانچوہ نمبر کی ٹیکس کمیٹی ٹھیک ہے یہ جو ٹیکس کمیٹی ہے اس کمیٹی کا اہم کام ٹیکس وصول کرنا ہوتا تھا اس کے بعد دوستو چھٹا خارجی کمیٹی یہ کمیٹی غیر ملکیوں کے رہنے اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرتی تھی اب دیکھئے یہاں پر یہ سوال بلکل آسان ہو گیا آپ کو سبزیکٹی میں لکھنے کے لیے وہ ایسے اگر آپ سے پوچھا جائے گے کہ سوال موریا آہد کے نگر حکومت پر روشنی ڈالیے تو اب ڈائریکٹلی اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اتنا کہ موریا آہد جو ہے میگا استنزیز نے موریا آہد میں نگر حکومت کو سب سے بڑا اور اچھا بیان کیا ٹھیک ہے ان کے مطابق جو ہے نگر حکومت کی انتظامیہ میں ممبروں کی ایک کمیٹی کے ہاتھ میں تھی ٹھیک ہے تو اس میں ٹوٹل چھے کمیٹی رہتے تھے اور چھے کمیٹیوں میں سے ہر ایک کمیٹی میں پانچ ممبر ہوا کرتے تھے اور پانچوں ممبر اس طریقے سے کام کرتا تھا چھے کمیٹیاں درجہ زیل ہیں دستکاری کمیٹی مردم شماری کمیٹی تجارتی کمیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو سناتکاری کمیٹی ٹیکس کمیٹی خارجی کمیٹی اس طریقے سے آپ لکھ دیں گے تو یہ سوال آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلیں گے دوستو دوسرا سوال ہے یہاں پر سوال یہ کہتا ہے کہ اہد موریا کی تاریخ کے اہم ذرائع کا مختصر تعارف کرائے اہد موریا یعنی کہ موریا کا جو اہد تھا دور تھا حکومت تھا تو ان کی تاریخ یعنی کہ ہسٹری کے اہم ذرائع اہم کام کو مختصر یعنی کہ طویل نہیں کر رہا مختصر تعارف کرانے کے لئے کہا رہا ہے یہاں پر اس طریقے سے جواب لکھنا ہے اور یہاں سے شٹارٹ کر دینا ہے کہ اہد موریا کے تاریخ جاننے کے لئے مندر جزیل اہم ذرائع ہیں سب سے پہلا ہے پیارے ساتھیوں کہ سر عدبی ذرائع ٹھیک ہے عدبی ذرائع کو فیل کا اقتصادیات وہ شاخدات کا مودود ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رارہ مس کالی داس کا ناٹک بودھ عدب میں دیپ ونس مہا ونس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دوستو یہاں پر کہ ملیند پہنو اس کے بعد ہے دو یا ودا اس کے بعد ہے دوستو مجو سیری مل کلپ اور جین عدب میں کیا کہتے ہیں بھدوار واہوچ رتر اور پرشت پر بہت اہم ہے اس کے بعد ہے دوستو یہاں پر ماں قابل ذرائع ماں قابل ذرائع اشوک کے کہہ کتے ہیں کتب پاٹلی پتر کے راج دربار کے کہہ کتے ہیں بلے کے باقیات سکھے اور مخصوص طرح کے اوزار مشہور ہیں نمبر تین میں غیر ملکی سیاہ کے بیان فاہیان اور بین سانگ کی تحریر سے بھی موریا اہد کے بارے میں جانکاریاں ملتی ہیں اس کے بعد ہے طبطی مصنف لاما تا رہات کی کتابوں میں بھی موریا خاندان پر روشنی ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ کو یہ سوال کو لکھ دینا ہے اب دوستو نیکش سوال بتانے سے پہلے ایک چیز میں بتا دو ہر سال کے طرح اس سالوی فقانیہ مولوی امتحان دوہزر پچیس کے لیے امتحان میں فنج ڈیویزن لانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست چیز کو تیار کر دیا گیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے نوٹس اس نوٹس پہ آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست طریقے سے جو جو مین مین کوششنز ہیں آپ کے امتحانات میں آنے کی امکانات ہیں سمبھاونائے ہیں وہ سبھی کوششنز کو اٹیج کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اگر آپ نے اب تک پرچیز نہیں کیا ہے تو ہمارے یہ وارٹ شوپ نمبر ہے بیرانوے چھہ سو تیس اکتالیس اکسو نیس اس نمبر پر جا کر آپ خوارٹ شوپ پر میسیج کرنا ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں کیا چیز کا نوٹس چاہیے اور وہاں پر آپ لوگوں کو فپٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اس کا دام تھا تین سو نینانوے روپے لیکن اس نوٹس کے پرائز کو گھٹا کر کے فپٹی پرسینٹ میں دیا جا رہا ہے یعنی کہ سوال کہتا ہے کہ چندرگپت دوئیم سوال ہے یہاں پر کہ چندرگپت دوئیم وہ کرومہ دتے کی حوصلہ بیوں کا ذکر کرنا ہے چندرگپت دوئیم کے بارے میں کہا رہا ہے جواب لکھنا ہے کہ سمندرگپت کے بعد اس کا بیٹا چندرگپت دوئیم تخت پر بیٹھا اس نے کرومہ دتے کا تغمہ حاصل کیا وہ ایک بہت بڑا فاتحہ تھا اس نے گیت سلطنت کو مضبوط بنایا اور اس نے معلوہ گجرات اور کاتھیا وارہ شامل کیا اس کے بعد ہے کہ اس نے اپنی بیٹی پر بھاوتی گیت کی شادی وسط دکن کے واکاتک خاندان کے کیا کہتے ہیں راجہ زدر سین دوئیم کے ساتھ کیا اس شادی کے رشتے سے چندرگپت کو اپنی پوری فوج سکوں کے خلاف جمع کرنے کا موقع مل گیا اس کے بعد ہے دوستو پر بھاوتی اس کے بعد ہے وکا ٹی صوبے کی مشہور مہارانی اس کے مطلب دوستو کہ چندرگپت نے کئی طرح کے نئے سکھے جاری کیے تھے اس کے دور حکومت میں کیا کہتے ہیں فنوں عدب اور سائنس کی بہت زیادہ تر اہم رول نیوہاتی تھی ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے اب یہاں پر اس میں سے ایک اوبزیکٹیو یہ سوال بنتا ہے کہ چندرگپت نے کئی طرح کے نئے سکھے جاری کیے تھے تو آپ کو اس طریقے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ چندر کس کے دور حکومت میں نئے سکھے کو جاری کیا جاتا تھا تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چندرگپت دو اہم کے زمانے میں تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہم نے اس میں تین سبزیکٹیو کوششن کروایا جو کہ خاص خاص انپورٹینٹ ہے اور اس میں ملے کی کونسی کلاس کس ٹائم ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا انشٹاگرام آئی ڈی ہے ایل ٹو بھائی یا اسے فولو کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تو ملے گا نیکش کلاس میں تو تک کے لئے بھائے خدا